موسیقی وقت کا خیال نہیں ایسو پیس پر عمل درامل تحریک انصاف نے اسلامباد میں قانون کی دھجیاں اڑا دی مقررہ وقت سات بجے کے بعد بھی تین گھنٹے جلسہ جاری رہا ذریع انتظامیہ کے بار بار انتباہی نوٹس بھی نظر انداز 26 نمبر چونگی پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان متصادم روٹ کی خلاف ورزی کرنے والے شرکا کا پولیس پر پتھراؤ متعدد اہلکار زخمی پتھراؤ کے جواب میں پولیس کی شیلنگ وفاقی وزیر داخلہ کا نوٹس موسیقی کا زخمی ایس ایس پی شویب خان سے ٹیلی فانک رابطہ آئی جی اسلامباد سے ریپورٹ طلب ڈی سی اسلامباد کا کہنا ہے جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہیں ہوا کاروائی ہوگی جلسہ منتظمین اور شرکا کے خلاف مقدمہ درج ہوگا نئے قانون کے تحت تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے سمجھ نہیں آ رہی انقلاب برپا کرنے والے لاکھوں لوگ کہاں گئے کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا عوام نے تحریک انصاف کا جلسہ مسترد کر دیا وفاقی وزر اطلاعات عطا تارڑ کی گرج برس کہا جلسہ کر کے این آر او لینے کا تاثر دینا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو تو شاہ خانہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جواب دینا ہوگا اعتصاب تو ہو کر رہے گا علی امین گنڈاپورٹ سے اپنے حلقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا اگر اتنے لشکر پاس ہیں تو دہشتگردی کنٹرول کر لیں ورنہ یہ مانیں کہ یہ دہشتگردوں کے حلیف ہیں اپنے الفاظ پر قائم رہنا اور پندرہ دن میں اپنے لیڈر کو رہا کروانا خواجہ عاصف کا رد عمل مریم اورنگزیب نے کہا گنڈے اور سڑک چھاپ اپنی بہنوں سے اس طرح مخادب ہوتے ہیں کیا غیرت مند پتھان اپنی ماں و بہنوں سے اس طرح بولتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اس طرح کے لوگوں کو پروان چڑھایا عزمہ بخاری نے کہا کھوکلی دھمکیاں اور گندی زبان ان کا ٹریڈ مارک ہے اسرائیل ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کی حقیقت کھول دی پی ٹی آئی کو جلسیوں کی نہیں دوب مننے کی ضرورت ہے رانہ سناؤلہ کی تنقید بانی پی ٹی آئی کو اسرائیلی سیاسی برینڈ قرار دے دیا کہا اسرائیلی اخبار کا مضبونت پڑھ کے نواز شریف کو نکالنے کی کہانی سمجھ آگئی یقین ہے فوج کوئی بیک ڈور بات نہیں کرے گی نو میں ایک ای کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے تک سیاسی مفاہمت نہیں ہو سکتی نائب وزیر آدم اسحاق ڈار کا دو ٹوک پیغام سما سے گفتگو میں کہا فوجی قیادت سیاسی نہیں پروفیشنل اماندار اور ملک کا درد رکھنے والی ہے مختلف فورمز ورحکومت سے تابون کر رہی ہے عدالتی اصلاحات ناگزیر ہیں معاشی حالات کو بہتر کر کے عوام کو رلیف دینا چاہتے ہیں امید ہے بہت سے معاملات ٹھیک کر کے اگلے الیکشن میں جائیں گے وزیراعظم نے ملک گیر خصوصی انصداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا شہباز صریف نے بچوں کو ویکسین پلائی کہا حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر موزی مرز کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے ملک سے پولیو کا داغ ختم کر کے دم لیں گے مہم کا موثر نتیجہ نکلے گا گورنر خیبر پختونخواہ کا صوبائی مشیروں کی تعداد بڑھانے پر اعتراض فیصل کریم کنڈی نے کابینہ میں رد و بدل کی سمری واپس بھیجبا دی آئین کے تحت وزیراعظم کو پانچ سے زیادہ مشیر مقرر کرنے کی اجازت نہیں گورنر کا موقف محسن نکوی اور شہباز صریف سن لیں صرف پندرہ دن رہ گئے بجلی کے قیمتوں میں کمی صرف پنجاب نہیں پورے ملک میں ہونی چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کا کراچی میں خطاب وزر داخلہ کا جماعت اسلامی کے راہنماء لیاقت بلوت سے رابطہ حکومتی کمیٹی معاہدے پر باتچیت کے لیے منصورہ جائے گی پیش شفت سے آگاہ کیا جائے گا انسانی سمنگلرز کے خلاف اداروں کی بڑی کامیابی بھارتی اور افغان باشندو کی معاہدت سے چلنے والا انسانی سمنگلنگ کا بین الاقوامی نیٹورک پکڑا گیا ایف آئیے لاہور کی کاروائی دوران تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سادش بھی نقاب نیٹورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروپ سے بھی رابطے کا انکشاف مختلف ممالک میں سیاسی پنہ لینے والے افراد بھی معاہدت دیتے رہے وفاقی وزر داخلہ کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ایف آئیے لاہور کو شاباش کہا انسانی سمنگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے افغان طالبان کی ایک بار پھر پاک افغان سرد پر بلا استیال جا رہی ہے پاک فوج کا موت اور جواب آٹھ افغان طالبان حلاق سولہ زخمی حلاق ہونے والوں میں دو اہم کمانڈر خلیل اور جان محمد بھی شامل ساتھ سبتمبر کے صبح افغان علاقے پیلوسین سے بلا اشتیال فائرنگ کی گئی آئی جی پنجاب اسمان انور کی ناقص حقمت عملی اس گوبے میں جرائم بڑھ گئے فیصل آباد میں نان سٹاف بارداتیں ایک ہفتے کے دوران سات سو اسی شہری لٹ گئے ڈسکورٹ میں نامالو ملزم نے گھر میں داخل ہو کر لڑکی کی جان لے لی سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود ملزم آزاد ملتان کے تاجر بھی ادم تحافظ کا شکار ڈیرہ اڈا چوک پر ایک ہی دکان میں تین بار لوٹ مار مگر اب تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا لہور میں تیفی بٹ کے بہنوئی جعوید بٹ کا قتل پولیس سیوٹر تک پہنچ گئی قاتل کی عمر ساٹھ سے پینس سٹھ سال کے درمیان ہے حمل آور کی تصاویر سما نے حاصل کر دی ملزم موٹر سائیکل پارک کرنے کے بعد رکشے میں سوار ہوا گاڑی کے قریب آ کر فائرنگ کر دی گراچی کے علاقے کرنگی نمبر پانچ پر لوٹ مار کی واردات ناکام شہری کی فائرنگ اور حجوم کے تشدد سے دو ڈاکو حلاق ایک ملزم کی شناخت اسغر علی کے نام سے ہوئی سربرا پاک فضائیہ کا دورہ ترکیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کی ترک صدر سے ملاقات دفاع تابون کو مزید فروغ دینے کا عیادہ وقت کا خیال نہ ہی ایسو پیس پر عمل درامل تحریک انصاف نے اسلامباد میں قانون کی دھجیاں اڑا دی مقررہ وقت سات بجے کے بعد بھی تین گھنٹے جلسہ جاری رہا ذریع انتظامیہ کے بار بار انتباہی نوٹس بھی نظر انداز چھبیس نمبر چونگی پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکودان میں تصادم روٹ کی خلاف ورزی کرنے والے شرکا کا پولیس پر پتھراؤ متعدد اہلکار زخمی پتھراؤ کے جواب میں پولیس کی شیلنگ وفاقی وزیر داخلہ کا نوٹس موسی نکبی کا زخمی ایس ایس پی شویب خان سے ٹیلی فانک رابطہ آئی جی اسلامباد سے ریپورٹ طلب ڈی سی اسلامباد کا کہنا ہے جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہیں ہوا کاروائی ہوگی جلسہ منتظمین اور شرکا کے خلاف مقدمہ درج ہوگا نئے قانون کے تحت تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے موسیقی سمجھ نہیں آ رہی انقلاب برپا کرنے والے لاکھوں لوگ کہاں گئے کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا عوام نے تحریک انصاف کا جلسہ مسترد کر دیا وفاقی وزر اطلاعات عطا تارڑ کی گرج برس کہا جلسہ کر کے این آر او لینے کا تاسو دینا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو تو شاہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کا جواب دینا ہوگا اعتصاب تو ہو کر رہے گا علی امین گنڈاپورٹ سے اپنے حلقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا اگر اتنے لشکر پاس ہیں تو دہشتگردی کنٹرول کر لیں ورنہ یہ مانیں کہ یہ دہشتگردوں کے حلیف ہیں اپنے الفاظ پر قائم رہنا اور پندرہ دن میں اپنے لیڈر کو رہا کروانا خواجہ عاصف کا رد عمل مریم اورنگزیب نے کہا گنڈے اور سڑک چھاپ اپنی بہنوں سے اس طرح مخادب ہوتے ہیں کیا غیرت مند پتھان اپنی ماں و بہنوں سے اس طرح بولتے ہیں پانی پی ٹی آئے نے اس طرح کے لوگوں کو پروان چڑھایا عزمہ بخاری نے کہا کھوکھلی دھمکیاں اور گندی زبان ان کا ٹریڈ مارک ہے اسرائیل ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کی حقیقت کھول دی پی ٹی آئے کو جلسیوں کی نہیں ڈوب مننے کی ضرورت ہے رانہ سناؤلہ کی تنقید بانی پی ٹی آئے کو اسرائیلی سیاسی برینڈ قرار دے دیا کہا اسرائیلی اخبار کا مضبونت پڑھ کے نواز شریف کو نکالنے کی کہانی سمجھ آ گئی موسیقی